کہ آپ نے پڑھا نہیں پیغمبر اسلام کی حالات میں مولا علی کے حالات میں مولا علی پیدا ہوئے تھے پیغمبر نے اپنی زبان بچے کے دین میں دے دی سنت پیغمبر ہے یا نہیں ہے اور کوئی نہیں ملکلتا امان حسن حسین پیدا ہوئے خود پیغمبر نے اور مولا کائنات نے اپنی زبان دین میں دے دی جنب عباس پیدا ہوئے مولا کائنات نے امان حسن نے امان حسین نے سب نے اپنی زبان چوسائی تو آپ کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں آپ بھی آغوش میں لینے کے بعد اپنی زبان دین میں لینے تو ہر پڑھا لکھا انسان و ذرا سا سمجھ رکھنے والا فوراں اہدراز کرے گا کہ یہ چیز ان کے لئے ٹھیک سی یہ کونسی بات ہوئی کوئی چیز ان کے لئے ٹھیک ہے ہمارے لینے ٹھیک ہے کہ چونکہ وہ طیب و طاہر ہے کسافت ان سے دور ہے پوری تو بچوں حدید ہو میٹکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بہت سے جراسیم انسان کے دندان میں انسان کے داتوں میں زبان میں موں میں اور لعاب دہن میں ایسے ہوتے کہ وہ اگر بچے کے دہن میں زبان دے دی جائے تو وہ بچہ کہ جو ابھی ماں کے شکم سے باہر نکلا ہے اس کا خون اس کا گوشت گوشت بلکل طیب و طاہر اور پاپ و پاکیزہ ہوتا جراسیم کے اعتبار سے آپ کے لعاب دہن میں پایا جانے والا جراسیم زبان چھتانے کی وجہ سے اس کے خون تک پہنچ جائے گا پوری توجہ اس کے خون تک پہنچ جائے گا لہذا آپ کے لئے ایک آن ٹھیک نہیں ہے تو عزیزوں جہاں جراسیم ہوں گے پوری توجہ جہاں جراسیم ہوں گے وہیں تو جراسیم منتقل ہوں گے جہاں جراسیم نہ ہوں علم ہو حکمت ہو قوت ہو بائچارہ ہو معدت ہو محبت ہو اطاعت ہو تو جو ہوگا وہ منتقل ہونا چاہیے اچھا واقعا اس کا کمال کیا ہے ہمارے دسویں امام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو حاشم ایک صلوات پڑھے محمد والے آخری بات جناب ابو حاشم تاریخ نے فقرہ لکھا کہ ایک روز جناب ابو حاشم دسویں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے کہ ایک ہندوستانی شخص ایک ہندی آیا امام کی خدمت میں اب یہ پتہ نہیں کہ یہاں سے گیا تھا یا وہیں پہلے سے مقین تھا یہ اترنے کے بعد آپ ہم سے زیادہ جیرانر کیجئے گا تاریخ میں اتنا واقعہ لکھا میں نے پڑھ دیا ہندوستانی شخص تھا امام کی خدمت میں آیا اور ہندی زبان میں گفتگو کرنے لگا امام اس کا جواب ہندی میں دینے لگے ابو حاشم جو بیٹھے تھے پوری توجہ حیرت سے امام کے چہرے کو دیکھ رہے جب وہ شخص چلا گیا تو ایک مردبہ کہتے ہیں مولا آپ تو کبھی ہندوستان دے لیں کہ کیوں کہ جواب ہندوستان نہیں گئے تو آپ اتنی اچھی طرح سے ہندی میں جواب کیسے دے رہے تھے اور ہندی کیسے بول رہے تھے تاریخ میں دیکھئے صحابی لکھا میں مانے لیتا ہوں مگر خود یہ سوال پوری توجہ یہ ثابت کرتا کہ ابو حاشم کو ابھی واقعا پوری طرح سے معرفت امام نہیں ہے بنا معرفت ہوتی تو یہ فکرہ نہ ہوتا کہ مولا آپ ہندوستان گئے نہیں آپ نے اتنی اچھی طرح سے ہندی زمان سمجھی اور اس کا جواب ہندی زمان میں دیا کیسے امام کچھ دیر خاموش رہے مسکرائے کہ ابو حاشم کیا تم بھی پسند کرتے ہو کہ تمہیں یہ زبان سکھا دوں دونی توجہ کیا چاہتے ہو کہ یہ زبان سکھا دوں کہ مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے اب تاریخ کے کہتی ہے کہ امام نے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے ایک معمولی سی کنکری اٹھائی چھوٹی سی احتیاط امام اس کنکری کو اپنے دہیں پہ رکھا اور اس کے بعد جب اس کنکری میں ذرا سا امام کا لعاب دہن لگ گیا تو امام نے وہ کنکری نکال کر کہ ابو حاشم کو دی کہ ابو حاشم ذرا سا اس کنکری کو اپنے موں میں رکھو بچ ایسا ہی ابو حاشم کہتے ہیں کہ اس کنکری کو میں نے اپنے دہن میں رکھا میں ستر زبانوں کا عالم ہو گیا تو اب ایک فقرانہ کہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹی سی کنکری کو وسیلہ بنا کر کے ذرا سا امام کا لعاب دہن ابو حاشم کے دہن تک منتقل ہو جائے تو اس کا کمال یہ ہے کہ ابو حاشم ستر زبانوں کے عالم ہو جائے تو آپ سوچو کہ اس کا علم کس منزل پہ ہوگا کہ جس کو تین تینے ناموں نے ڈائریک اپنی زبان چطائی ہو اس سلوات کو نے محمد و απهمت محمد وال محمد ایسا سلوات وقت Service اب سنجھے آپ فلسفہ زبان چوزانے کا اور ابو بچہ پر اللہ تو علی کہہ رہا عزیز وقت میں نے پورا سر کر دیا صرف تمہین اصل مجلس اب شروع ہو رہی لیکن خاندان آپ نے گھب رہی ہے کہ اتنا وقت انہوں نے تمہین میں لیا ہے تو مجلس کتنی لمبی ہوگی میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں اس لیے کہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ذرا کا متوجہ کرنا آپ کو ابو بچہ بڑھا تربیت ہو رہی تو علی نے کیا دعا کی تھی کہ ایک شجاہ بچہ چاہی ایک شجاہ بچہ شجاہ صرف بازوں کی تاتت کا نام نہیں شجاہ اطاعت امام اور مخالفت نفس کا نام ہے شجاہ کس چیز کا نام ہے اطاعت امام کا امام کی مرضی سب کچھ اپنی کوئی مرضی ہے اس چیز کا نام ہے اس چیز کا نام ہے اور اگر آپ اجازت دے دیئے تو واقعین یہ اطاعت امام انسان کو کون سا مقام اور مرتبہ اتا کرتی صرف ایک چھوٹا تھا واقعین تیار ہیں سننے کے لئے ایک سوار پڑھیں محمد وعالی محمد کے اوپر بہت زیادہ معامین ہوں گا ہماری بات کو واضح کرنے کے لئے واقعین جو انسان اطاعت امام کر لے تو اللہ اس کو کیا اختیارات دیتا ہے جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو خود عبدالفضل عباس کی اہمیت کیا ہے یہ بلکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی بات چونکہ بلکل اس منصوب ہے عبدالفضل عباس سے اور اس کے بعد عبدالفضل عباس کرنے والا ہے یہ بات آپ کے سامنے چھوڑ گی کیا چیز ہے مخالفتِ نص اور اطاعتِ امام اپنی کوئی راہے میں جو امام کہتے وہ افصد کو جائے آٹھوے امام کے ایک صحابی تاریخ نے ان کو صحابی لکھایا جن کا نام ہے معلوفِ کرخی آٹھوے امام کے صحابی صحاب کہہ لیجئے غلام کہہ لیجئے یہ کردارِ عائلِ بیت کہ وہ اپنے غلاموں کو بھی صحابیت کا درجہ دیتے تھے وہ نئے غلام تھے ایک روز معمون رشید کو سفر پہ جانا تھا کہیں معمون رشید کو اچھی طرح سے پچاننا سفر پہ کہیں جانا تھا وہ سفر بحری ہے پانی کا کشتی سے جانا بہت سے لوگوں کا میلاج ہوتا ہے کہ پانی کے سفر سے سمندری سفر سے کشتی کے سفر سے ان کو ڈر لگتی ہے کہ براہت ہوتی ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا کوئی داؤں چلتا نہیں ہے پھر جب طوفان گھیر لیتا ہے یہ کشتی میں پانی آنے لگا تو اب اتر کے بھاگ بھی نہیں سکتا بچارہ گئی تو اس کو بھی ڈر لگتی تھی تو یہ آئے معروف کرخی کے پاس پوری توجہ دے دو کیا بات ہے دیکھئے حاکمہ بات ہے بات چاہے بات معروف کرخی کے پاس کہا معروف کرخی ایک کام ہی چھوٹا سا کرو گے کہا کہو کہا مجھے سفر پہ جانا ہے پوری توجہ مجھے سفر پہ جانا ہے اور سفر ہے سمندر کا کشتی کا مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے لگتا ہے لہذا میں ہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے امام سے اپنے آقا سے یا اٹھنے امام سے امام رضا سے کوئی تعویز کوئی دعا لکھوا کر کے دے دو تاکہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ طوفان میں کشتی گھر جائے یا کوئی مسئبت آ جائے تو میں اس دعا کو پڑھ لوں اس تعویز کے ذریعے سے اپنی جان بچا دوں ہر اقل مندہ امی یہ کام کرتا ہے کہ اچھا ابھی دیتا ہوں باہر بٹھایا اندر گئے کرخی لے کر کے پوری توجہ دیت و آخری مجمع تک مڑا ہوا کاغذ لے کر کے آئے اور معامل رشید کو دیا کہا لو یہ دعا اگر کوئی مسئبت پڑھ جائے تو اس دعا کو پڑھ لینا اللہ تمہاری مسئبت کو حل کر دے گا اب انہوں نے کھول کے دیکھا نہیں مڑا ہوا کاغذ جیب میں رکھا خوشی خوشی چلے کہ اب تو تیری آہ مل گیا ہے اندرگو چلے سفر میں اچھا وہی ہو گیا جس کا خطرہ تھا بیچ میں پہنچی ہے کشتی کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے لہریں اٹھنا شروع تیز ہوایں چل رہی اور ایک مرتبہ موجو نے پوری کشتی کو کھیرا کشتی جنگ منا رہی ہے کیا جانا کہ ان کو یاد آیا کہ ہم نے آٹھوے مان سے ایک تعبیل لکھوائی جلدی سے اس صندوق کو کھولا اس کاغذ کو نکالا اب خدا نہ کرے کہ کسی انسان کو یہ دن دیکھنا پڑے ایک نصرہ کبھی پڑھا کرتے تھے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے دے لگے کل امیر اور کل بھروسہ جس چیز پہ تھا کیا نکلا اب جو کھول کے دیکھا تو ایک فقرہ لکھا اس پہ اللہمہ نجینی بحق معروف خرقی مطلب سمجھے کہ یا اللہ مجھے نجات دے دے معروف کرخی کے واسطے سے پورا موڑ خراب ہو گیا ارے اپنے آن کو ادنا مڑا تھی اس مارخان سمجھنے لگا میں نے ایک آتھ آٹھ میں امام سے تعدیز لپا کے دو انہوں نے خود ہی رکھے دے دیا اپنے آن کو کیا سمجھتے کہ پالے مالے مجھے معروف کرخی کے واسطے سے نجات دے دے اب میرے سنیں پورے دن آگئے ہیں کہ میں معروف کرخی کے واسطے سے دعا کروں پوری دوجہ خود ہی لکھ کر کے دے دیا تھا معروف کرخی میں بالکل پریشان کہ آج تو بیڑا غرق کرنے کا پورا انتظام کر لیا معروف کرخی میں غصے میں کاغذ کو موڑا اور یہ دل میں رانا کہ اگر بچے تو واپس جا کر کے پہلا کام یہ ہوگا کہ معروف کرخی کا سار خلق کر دیا جائے گا اور یقیننگ یہ ہوتا کہ مرتبہ غصے مرن کاغذ کو موڑا اور پھیٹ دیا پانی کی اٹھتی ہوئی موجوں میں باب یہ خدراوی ہے کہ جیسے ہی کاغذ کا وہ ٹکڑا پانی کی موجوں سے ٹکرایا ایسا لگتا تھا کہ پورا سمندر احترامِ معروف کرخی میں ہاتھوں کو باندھے کھڑا چارم طرف سناتہ سکون کہیں موجیں نہیں کہیں لہریں نہیں کہیں کوئی ہوا نہیں کوئی گھبرات و پریشانی نہیں اب جو آنکھوں کھولا دیکھا آئیں کوئی طوفان نہیں کوئی ہوا نہیں کوئی پریشانی نہیں اب اس سے بڑا جھٹکا لگا کیا رہی؟ واقعا ہے معروف کرخی کا اتنا مرتبہ معروف کرخی کو یہ مقام ہے اب چلتی سے جلدی واپس چلا جائے خیر واپس ہے معروف کرخی کے دلوازے پہ دوبارہ پہنچے دو آخری منزل دکل باپ کیا معروف کرخی نے دروازہ کھولا اور ابھی یہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ مسکرا کر کے امام کے غلام نے ایک فقرہ کہہ دیا کہ سنو معمول جب غلام کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو آقا سے تعویز لکھانے کی ضرورت کیا ہے ایک سلمان پڑھے محمد والے محمد بھائی مردبہ بیٹھا کام معروف کرخی صرف اتنا بتا دو وہ کون سامن ہے وہ کون سی نیکی ہے کون سا احسامن تم نے کیا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ جیسے ہی وہ کعبز میں نے بھوڑ کر کے پانی پڑھتی ہوئی موجوں میں بھیکا ہے پوری موج غائب ہو گئی مہرے غائب ہو گئی نے کون توفان تھا کوئی پریشانی تھی ایک لمحے میں جہاں توفان تھا سکون ہی سکون نظر آ رہا تھا آخر وہ عمل کون سا ہے بہت مرتبہ ماردبہ کرخی کہتے ہیں پوری توجہ عزیز و تاریخ کے فقرات کہتے ہیں ماردبہ کرخی سنو معمول میں نے چودہ سال امام رضا کی غلامی کی ہے چودہ سال امام رضا کی غلامی کی ہے اور ان چودہ سال میں امام نے نجانے کتنی مرتبہ مجھے معروف 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 کہ کر کے بلایا ہے امام کے لبوں سے مس ہو کر کے میرا نام اتنا متبرک ہو گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مصیبت میں اگر میرے نام سے دعا ماندو تو قبول ہو جائے گا ایک سنو بات پڑھیں محمد والے یہ اتاعت ہے امام کہ چودہ سال ہم نے غلامی کی ہے اتاعت کی کما ہوتا عزیزو پھر بھی معروف کرخی چودہ ہی سال تو اتاعت کی ہے اچھا اتاعت کی بھی اس منزل پہ نہیں ہے جس منزل پہ ہے اب الفضل ابباس ہے ابباس کوئی ثانی نہیں ہے تو آپ سوچو چودہ سال اگر کوئی وہ بھی کما حق ہو اتاعت امام نہیں ہے کسی بھی درسل میں نہیں آپ سنتر پرسنٹ اسی پرسنٹ کوئی پرسنٹیں دے دیئے مگر اتاعت ہنڈر پرسنٹ تو نہیں اس کان جاندی ہے کہ کائنات کی ہر ذرے پہ حکومت معروف کرخی تو آپ سوچیں جس نے چونتیس سال اتاعت کی ہوئے مان کی اور ہنڈر پرسنٹ اتاعت کی ہوئے مان کی اس کے اختیارات کتنے ہوں گے اس کا اختیار کتنا ہوگا یہ بجا ہے عدید کہ کربالہ اور کربالہ کی تاریخ ایک افسوس بھر پڑنے والا اور محب ہاتھوں کو مل کر کے بہر رہا کرتا کہ ابباس کو شجاعت دکھانے کا موقع نہیں گیا پوری توجہ ابباس کو شجاعت دکھانے کا موقع نہیں ملا کانو در کے اس مجمع سے ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدینے سے دیکھ کر کے کربالہ تک ہر قدم پر جتنا شجاعت کا جوہر دکھانے کا موقع ابباس کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا پوری توجہ میں اس کو ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں دربالے ولی امام کا بولایا گیا اس بات کو ذہن میں رکھیا گیا کہ خدالی کی ہے حدیث کی روشنی میں یہ فقرہ میں کہہ رہا ہوں شجاعت صفات چلانے کا نام نہیں ہے تلفات چلانے کا نام نہیں ہے سامنے والے کو قدر کر دینے کا نام نہیں ہے کسی کے سینے میں برچی اتار دینے کا نام نہیں ہے کسی کے اوپر تیر چلا دینے کا نام نہیں ہے شجاعت نام ہے اطاعت امام کا شجاعت نام ہے مخالفت نقص کا اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابباس نے کہاں کہاں شجاعت کے ثبوت دیئے ولید کا دروار بھائیہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا نہیں ابباس باہر کھڑے ہو امام نے روک دیا ابباس باہر کھڑے ہو پوری تھا کہ اتنی اجازت ہے کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بے دھڑک اندر آ جانا پیر اجازت کی ضرورت نہیں ایک مرتبہ جو بفت و شنوید ہوئی جو بات ہوئی اس کے نتیجے میں حسین کی آواز بلند ہوئی یہ آواز بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ دروازے کو دھوڑ کر کے اٹھارا نجوان بنی حشید کے ساتھ باس درپار بلی نیان سے دروار باہر آپ بتائیے کہ باقیان یہ صرف خطاب یافتہ نہیں ہے باقیان ان کی رگوں میں حیدر کرلار کلا ہوئے اور ایسا نہیں ہے کہ صاحب نہیں تھی طاقت باقیان لیالہ یہ دات نفس اور مخالفت نفس شاید یہی وجہ تھی کہ علی نے نقاط ڈلوا کر کے چہرے میں صفیل میں طاقت کا مظاہرہ کروا دیا کہ نہ سمجھنا کہ واقعین بادوا میں قوت نہیں ہے قوت ہے اس کے باوجود دیکھو کہ اتنی مخالفتیں نفس پائی جاتی ہے اقباس کے تلوار نیان سے باہر آقا کس نے گستاخی کیے مولا کس نے میں عدمی کیا آپ کی شانگی ایمان نے اقباس کو دیکھا بھئی اقباس تلوار نیان کوئی تاریم چھوٹی سے چھوٹی لا کر کے دکھائیے میں زاکری چھوٹوں گا اگر اقباس نے وائے پنچھا کیوں اتنا تو کہہ سکتے تھے کہ مولا یہ آپ کے ساتھ بیعت بھی کر رہا ہے میں جوان بھائی کیسے برداش کروں مگر حسین نے کہا بھئی اقباس نہیں تلوار نیان واپس بڑھو ہو کافلہ مدینے سے نکلا چلا حاجیوں کے ایران کے اندر تقریبا بیس انسان جو قاتل ایران میں خنجر چھپا کر کے مکہ میں قتل حسین کی سازش سے آل چکے ہیں حسین نے ایران ہمائی کر دی کہہ بھئی اقباس کافلہ تیار کرو آقا کہ ہج نہیں کرنا ہے کہہ بھئی اقباس دشمن یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کوئی دن سوچے جس کے بازوں میں قوت ہو اس کا انداز کیا ہوگا مولا بیس آدمی سے صرف بیس آدمی اور ہم حد چھوڑ ہوئے مگر اقباس خاموش تیاری سفر کیوں کیسے بڑھ کر کے شجاعت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے چلا کافلہ راستے میں وہ مندل آئی کہ ایک مرتبہ ہرنے لجام فرس پہ ہارٹ ڈالا علی کا یہ شیر ایک مرتبہ دیکھنا تنوار نیام سے باہر میں اس سے پہلے کہ اور واقعات میں نے جلدی جلدی میں چھوڑ دیئے بہت سے آپ سوچئے خود جس وقت ابن مرجم مشکہ قصی ہوئی لاکر کے کھڑا کیا گیا کسی نوجوان کمزور سے کمزور بچہ کیا یہ برداشت کرے گا کہ اس کے باپ کا قاتل سان میں کھڑا ہو اور وہ خاموشی سے برداشت کر لیا غصہ آیا ابباس کو مگر حسین سے نگاہیں ملی اور ابباس خاموش ہو امام حسن کا جنادہ نکلا حضب ہے یہ فقرات پڑھنے کہ صرف سننے کے اور رونے کے لیے نہیں ہے کیا اس سے بڑھ کر کے کوئی انسان مظلوم ہوگا کہ اس کے بھائی کے جنادے کو وہ تیر چلا دے گا کہ مرتبہ باپس پلٹے باسخ کھر میں آئے تلوار اتاری زینب نے کہا بھئی ابباد تم تو میرے بھائی کے جنادے کے ساتھ گئے تھے وہاں تلوار کا کیا کام کہ شہدادی آپ پر خبر نہیں ہے کچھ لوگوں نے میرے بھائی کے جنادے پر تیر چلایا تلوار لیے ہوئے پاس پہنچے مگر ایک مطلبہ حسین نے قبض شمشیر پہ ہاتھ رکھا ابباس کھر بلا ہے یا نہیں ابباس خاموش مدینہ سے نکلے مکہ چھوڑا اور اب وہ منزل کی ایک مرتبہ حرم لجام فرس ایمان پہ ہاتھ ڈالا یہ ہمارے لئے ایمان جبکہ ہماری نوزنی معرفت ہے نہ ہماری اتنی سمجھ ہے نہ اتنی ادعات ہے کچھ نہیں سوچی ابباس کہ کلیجے پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جب حرم ایمان کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا کتنی دیر کا کانتا اب باس کے لئے مگر حسین نے ایک مرتبہ نگاہوں سے اشارہ کیا ابباس خاموش کہ اس سے بڑھ کر کے اور سجاد دیکھنا چاہتے ہیں کہ سجاد کس چیز کا نام ہے بہادری کس چیز کا نام ہے غضب یہی تھا کہ ابباس کو جنگ کرنے کی اجادت نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر کے امتحان ابباس کا حسین کے طویعہ ابباس یہ چار ہنار کا لشکر پیاسا ہے اور حسین کسی کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا اے ابباس مشکوں کے نانے کھول دو سب کو سیراب کرو ابباس کو حکم ہے سیرابی کا دو روایتیں ہیں کم سے کم تاریخ میں جو روایت لکھی ہے وہ ایک ہزار کا لشکر لکھا ہے کہ جو ایک ہزار کا لشکر تھا کہ جو خور کے ساتھ آیا تھا اور زیادہ زیادہ چار ہزار تک کی تعداد میں ایک ہزار والی مان لیتا ہوں کہ ایک ہی ہزار تھے تو ایک ہزار کی فوج پھر تاریخ میں یہ فقرہ نہیں ملے گا کچھ باتیں کامن سے ایک ہزار فوجی ہیں اگر سواریاں ہیں ان کے ساتھ کچھ افراد کھانا پکانے والے ہیں کچھ افراد مالبرداری کرنے والے سامان اٹھانے والے ہیں کل ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو آدمی اچھا فوج جب بڑھتی ہے تو بڑے ڈسپلین اور انداز سے بڑھتی کہیں کسی بھی انداز سے نہیں بڑھ جاتے ہیں ایک ہزار کا مجمع جب بڑھتا ہے اس کے ساتھ سوالیاں بھی ہیں تو کتنا لمبا رقبہ اور ایلیا اس نے لیا ہوگا بیٹھنے کے لئے ایک جناب عباس اور جناب علی عباس ایک ہزار افراد کو پانی پلائیں اور ساتھ میں جانور بھی تو آلم کیا ہے کیوں ادھر حکم امام یہ بھئی عباس یہ خیال رہے کسی جانور کے سامنے سے بھی اس وقت تک پانی کا پرتن ضرق نہ ہٹایا جائے جب تک کہ وہ سیرات ہو کر کے خود مو نہ ہٹا لے خود مو نہ ہٹا لے اللہ کہیں صاحب پیاسہ یہ مجمع ہے کہ ایک فوجی جو پیچھے رہ گیا تھا وہ ہی کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں پہنچا تو آلم یہ تھا کہ میرے اونٹ سے چلا نہیں جا رہا تھا قریب پہنچتے پہنچتے لڑکھڑا کر کے گر گیا اونٹ بھی میں بھی قریب تھا اور غش کے میں نے دیکھا کہ اقباس والی اقبار پانی پلائے مجھ میں اتنی داقت نہیں تھی کہ میں اپنے پیاس کا اظہار کرتا میرے اونٹ کی بھی زبان باہر نکل چکی تھی عزیزو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں تھی صرف حسین خاموش بیٹھ جاتے دس منٹ سے زیادہ اس مجمع میں کوئی زندہ بچنے والا نہیں تھی دس منٹ سے زیادہ کوئی زندہ نہ بچتا مگر یہ امام اے وقت ہے بھئی اقباس پانی پلاؤ چلتی جلتی اور اب وہ فقر عزیزو کہ فوج جب بڑھتی ہے تو بڑے ڈسپلن سے بڑھتی ہیں یہ دو انسان عباس اور علی اقبار اور اتنا وقت لگانا ہے خوب اچھی طرح سے فوجی بھی سیراب ہو جائے جانور بھی سیراب ہو جائے اونٹ دو چار گلاس پانی نہیں پیتا اس کو پانی پینے میں وقت لگتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس ایک ہزار کے وجہ میں کوئی مرنے نہیں پایا پوری توجہ مرنے نہیں پایا تو کتنی سورات سے پانی پلایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تاریخ میں فقرہ ہو یا نہ ہو مگر ذہن بہرحال یہ کہتا ہے کہ یہ پانی ایک ہزار کے مجمع کو صرف علی اقبار و عباس میں نہیں پلایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لننے لنے بچوں نے بھی ہاتھوں میں کوزے دے دیئے ہو پر ایک جانب کہیں انہوں نے محمد پانی پلا رہے ہو کہیں قاسد پانی پلا رہے ہو کہیں یتیمانے مسلم پانی پلا رہے ہو ہوں گے اللہ کوئی اس میں احساس آئے پہ دل نہیں تھا کہ جو کربنا میں ان بچوں کے اس احسان کو یاد رکھتا کہتا ہے وہ انسا کہ میں بالکل آخر میں پہنچا میں نے دیکھا کہ میری جانب کوئی متوجہ نہیں ہے اور اگر جلدی مجھے پانی نہ ملا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا مر جاؤں گا میرے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ میں اپنی پیاس کا اظہار کر سکتا کہ میں نے دیکھا کہ حسین اپنی جنگہ سے خود اٹھے ایک مشکیزہ اٹھایا لے کر کر حسین میرے قریب پہنچے میرے آگے بڑھایا مشکیزہ کہ لے بھائی اپنی پیاس بچھا لے میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کا دہانہ کھول پاتا کہ میں نے دیکھا حسین ایک مطلبہ گھٹنوں کو مول کے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کے دہانے کو گولا میرے سر کو اپنے ذہنوں پہ رکھا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلانا شروع کیا جدا کم اللہ خیر جدا کیسا قریب مولا اطاعت امام آپ اطاعت امام دیکھی مخالفت نفس رسی سے بہت طبیب داستہ مگر میں صرف اشارہ کرتے ہیں اور آپ ایک مردمہ پانی پینے کے بعد اور بزت ہے نہیں ہم آپ کو کوفے نہیں جانے دیں واپس چلا جانے دیں نہیں واپس بھی نہیں جانے دیں کیا کرنا چاہتا ہے کہا مجھے آرڈر ہے جب تک کی نئے احکامات نئے آرڈر میں مل جائیں آپ کو اپنے ساتھ آگے بڑھاتا رہا ہوں خوب کافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا مخالفت نفس دیکھیں آپ جلدی 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 دو کہاں کہاں شجاعت کے جوہر دکھائیں اپنے پاس خائم فراد کے کنارے نصب کر دیئے گئے اور ایک مرتبہ دشمن کی فوج آئی کہاں یہاں سے خیلے اٹھا دو کہ ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلال آگیا کہ اب باس کے ہوتے ہوئے کونی اس خیلوں کو یہاں سے اٹھان سکتا کہ ایک مرتبہ اندر سے آباد آئی اب باس تو میں حسین بلا رہا ہوں کہ خط کھنچا آپ باس رہے ہیں اس سارے باقیات آپ نے مسائل کے فقریں سوئے بس صرف امنی باس کے ثبوت کے لئے ایک خط کھنچا علی کے شیر نے کہاں اگر مجال ہے تو اس خط کے اندر قدم رکھو میں ابھی امام سے گفتو کر کے واپس آتا ہوں اندر آئے آقا کیوں بلایا ہے کہاں بھئی ابباز فراد کے اتنارے سے فیر میں ہٹا دو کہ ابباز کے لئے اس سے بڑھ کر کے تکلیف دے عوضیت نام کوئی فکرہ ہو مولا کہہ سکتے ہیں دے آقا مجھے ساکیہ مجھے سکا کہا جاتا ہے ساکیہ سکینا کہا جاتا ہے پانی کا پلانا پانی کا انتظام میرے ذمہ ہے اگر کسی بچے نے پیاس سے طلب کر کے مجھ سے علا تشکہ دیا تو آقا میں کہا جواب دوں گا مگر جن ہاتھوں سے خیموں کو نصب کیا تھا اقباز نے آگر کے واپس دشمن کی فوج کے سامنے اقباز نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو انتنابوں کو کھوزنا شروع کر دیا خیمیں اکھاڑ لیے گئے دور خیمیں نصب کر دیے گئے ساک محرم آگئی پانی ختم ہو گیا اب اقباز کس طرح سے خیام حسینی کے دنیان سانس لے رہے ہیں یہ صرف اقباز جانتے ہیں جہاں ہر خیمے سے کسی بچے کے تڑک کے رونے کی آواز آ رہی ہے اللہ تش ہائے پیاس اور اچھا بچے کسی اور سے پیاس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں سوائے ابو الفردل اقباز آپ سوچیں اقباز نے کیسا سبر کا جوہر کا اظہار کیا کربلا کے میدان عصرِ آشور سب شہید ہوتے رہے اب باز دیکھتے رہے ہیں میرے اندرہ قوت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ فضائر یا مسائب جو سمجھ لیئے اگر فردل عباس کا بیان کر سکھو آخری عصرِ آشور تک قاسد شہید ہوتے رہے اب باز خاموش کھڑے دیکھتے رہے علی اکبر شہید ہو رہے ہیں اور محمد شہید ہو رہے ہیں اب باز خاموش کھڑے دیکھ رہے ہیں ایک ایک سپاہی شہید ہو رہا ہے اب باز خاموش کھڑے دیکھ رہے ہیں ہاں یہ ملتا ہے ضرور تاریخوں میں کہ بار بار آتے تھے آقا اب مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے مولا اب میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے مگر حسین ہر مردبہ ایک پر طرح کہتے تھے بھئی آب باز تم تو میرے فوج کے علمدار ہو تم تو میرے لچکر کے علمدار ہو ہاں اب تاریخ نے ایک فقرہ لکھا کہ ہاں ہم ایک مردبہ نظر یمیناً مشہبالہ ایک مردبہ دائنے اور بائیں دیکھ کر کے اب باز نے ایک فقرہ کہی دیا حسین سے اے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں اے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں اے آقا اگر میں واقعا آپ کی فوج کا علمدار ہوں تو مجھے وہی بھیج دیجئے جہاں میری فوج ہے جہاں میرا لشکر ہے حسین اجادت نہیں دیتے ہیں کہ ایک مردبہ سکینہ کی آباد آئی ہائے پیاس اللہ تش کہ ایک مردبہ حسین کہتے ہیں بھئی آباد جانا چاہتے ہو تو پانی کی سبیل کے لئے جاؤ ہاں مشکیزہ لے کر کے جاؤ جنگ کرنے کی اجادت نہیں ہے ابھی امتحان کی آخری مندل باقی ہے حدیدوں یہ لاکھوں کا لشکر سامنے ہے یہ دوستوں کا نہیں ہے یہ دشمن کی فوج ہے ان کے سب کے ہاتھوں میں تیر ہے تلوار ہے اسلحے آئے کہ ایک مردبہ سوکھی ہوئی مشک لے کر کے اپنے پذلیل اقباس رخصت ہوتے ہیں خیمے سے گوڑے پہ سوار ابھی چلنا چاہتے ہیں باخری اتنہان حدیدوں نے مردبہ آم کر دی میں نے بھوڑا آگے قدم بڑھانا چاہتا کہ ایک مردبہ حسین کی آواز بھئی آباز ذرا ٹھے ہو مسائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے مسائب نہ تو سننے کی چیز ہے نہ پڑھنے کی چیز ہے مسائب سے تلوار کی چیز ہے آپ کو گدم کیجئے احساسات کے ذریعے سے محسوس کیجئے کہ ایک مردبہ حسین آواز دیتے ہیں بھئی آباز ذرا ٹھے ہو آباز ٹھے رہے بھوڑے سے جلدی نیچے اترے آقا آپ نے کوئی جادت دیتی تھی کیوں روکا کہا بھئی آباز ذرا اپنی تلوار مجھے آباز تلوار مجھے دے دو آباز کہہ سکتے ہیں مولا تجمنوں کے درمیان جا رہا ہوں کم کم تلوار تو رہنے دیجئے آباز نے تلوار حسین کو پیچ کر دی حسین نے ایک نیدہ دے دی ہے بھئی آب دفاع واجب ہے یہ نیدہ لے لو تلوار لے کر کے جانے کی جادت نہیں ہے کل کا محرر یہ نہ لکھے کہ آباز بھی چنگ کے حوصلہ لکھا حوصلہ لے کر کے مقتل میں آئے تھے نیدہ لے کر کے جنگ کرنے وعدہ نہیں آتا ہے کوئی بھی اگر جنگ لڑنے آتا ہے تو وہ تلوار لے کر کے آتا ہے تاکہ تیرے نام کے ساتھ یہ فقر آ رہے کہ آباز دفاع کے لیے نیدہ لے کر کے آئے تھے جنگ کرنے نہیں آئے تھے ایک نیدہ لے کر کے ہاں سکینہ کا سوکا ہوا مشکیدہ دیئے ہوئے اب الفضل عباز ترائید پہنچے حالد و آخری منزل ہے کہ جو اطاع مخالفت نفس کی ہے یہ وہ منزل ہے کہ جس منزل پہ کوئی سورما نہ ٹھہرے کوئی صحابی نہ ٹھہرے شاید کوئی ملک مقرب نہ ٹھہرے اس منزل کے امبر مہن جائے اب الفضل عباز میں پانی نہیں ہے اور اگر آپ پیاسے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے مگر ہمارا لاکھوں سلام ہمارا کرولہ سلام کربلا کا ہر شہیر ہر بی بی ہر بچے ہر ضعیف ہر بڑا ہر نوجوان پیاسا تھا مگر پانی کے نہ ہوتے ہوئے پیاسا تھا مگر یہ کلوتا شہید ہے کہ اس جگہ تک پہنچا کہ فراد کے کنارے سے پہنچی بھاکے گھوڑے کو فراد میں اتارا مشکیدہ برنے کے بعد ہاتھوں میں پانی ہے عدیدو لبوں سے اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے مگر یہ ہے مخالفت نفس نفس کہتا ہے کہ پیاس کی جدت اتنی ہے کہ پورا دریہ پی جاؤ مگر اطاعت امام اور مخالفت نفس کا تقاضی یہ ہے کہ ہاتھ لبوں تک نہ بڑھنے پائے اور عباس نے ہاتھوں کو آگے لبوں نے دیا پیاس کی اس مندل کے اوپر عدیدو ہاتھوں سے پانی پھیتی آباس نے اے اسحام اطاعت امام اور ایسی مخالفت نفس پانی بھرا چلتے ہیں عدیدو یقینا یہ مسائب آپ نے سنے ہوں گے ہاں بھئی فکرہ ایک مندل آتی ہے کہ ہاتھ کلم ہو گئے ابھی آپ نے اشار سنے بہت سے اشار آپ نے سنے ہوں گے مدھیہ ایلِ بیت میں شاعری کے لیے ایک چیز ضروری ہوتی ہے کم از کم شاعر اتنا مطالبہ تو کرتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ ملے مگر شیر کہنے کے لیے پرسکون ماحول چاہیے جہاں کوئی ڈشٹرمنس نہ ہو جہاں کوئی عذیت نہ ہو آئے دنیا ہے شیر و شاعری کے بڑے سے بڑے عدیب عباس کربلا کے اس شاعر کا نام ہے جس نے بازو کٹا کر کے شیر کہے واللہ ان قط تم یمنی تم نے میرے دائنے ہاتھ کو قلم کر دیا بازو کٹ رہے ہیں عباس شیر کہہ رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں حسین کی اتحاد سے دور ہو جاؤں گا میں حسین کا ساتھ چھوڑ دوں گا نہیں آخری دم تک حسین کا ساتھ دیتا رہوں گا نیزے لگتے رہے تیر لگتے رہے عباس اتحاد ایمان کی مندل کے اوپر ہے ہاں عدیدو یہ وہ مسائب کا فقرہ ہے کہ جس کو کوئی ورداش نہ کرتا کاؤں جب یہ گیارہ محرم کو حسین ہو کر کے قافلہ قید خانے میں پہنچا اور قید خانے سے پھر ایک سال کے بعد رہا ہو کر کے قافلہ واپس مدینے پہنچا گا تھا یہ فقرہ عدیدو زحمت تمام مدینے واپس قافلہ پہنچا ہے بشیر علم لیے ہوئے مدینے کے اندر داخل ہوا اب جناب سید سجاد نے لے جا اے بشیر تیرا باق تو اچھا شہر تھا کیا تو بھی کچھ شیر ویر کہہ لیتا ہے کچھ کلام کہہ لیتا ہے کہ مولا مجھے بھی لوگ شہر کہتے ہیں کہ اچھا تو ہم یہی ٹھائرتے ہیں جا ذرا مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دے بشیر علم لے کر کے مدینے میں داخل ہوا ابھی علم آئے گا آپ زیارت کریں گے اپن فضل عباس کے اس نشانِ علم کی بادید و آخری فقرات جیسے ہی علم لے کر کے بشیر مدینے میں داخل ہوا با ایک مرتبہ بشیر اعلان کرنا شروع کرتا ہے اے اہلِ مدینہ مدینہ رہنے قابل نہیں ہے اس لیے کہ جو کافلہ ٹائت رجب کو گیا تھا وہ لٹ کر کے واپس آ گیا ہے حسین شہید کر دیئے گئے حسین کے بچے قتل کر دیئے گئے جزاکم اللہ ہو خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے با ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں آگے بھڑھاتا کہ ایک مرتبہ چانک میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ایک کوئی بچہ نکلا کہ جس کی چوڑی بیشانی چوڑی چھاتی غور سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے گھوڑے کے قریب آیا میں نے اپنے گھوڑے کو روکا اس نے غور سے میری طرف دیکھا با ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے اے بشیر ہی دنا بتا جائے یہ عالم تجھے کہاں سے ملا اللہ اکبر بشیر کہتا میں ایک مرتبہ گھوڑے تو نیچے اترا میں نے کہا میرے لال یہ ایسا سوال کیوں کرتے ہو کہیں سلیئے کہ یہ عالم تو میرے بابا ابو البلیل اپاس کا ہے یہ تیرے آدم نے کہاں دیایا با ایک مرتبہ بشیر کہتا میں نے سمجھ لیا کہ یہ اپاس کا بچہ ہے میں نے بچے کو اغوش میں لیا پیار کرنا شروع کیا با ایک مرتبہ بچہ کہتا چلتی مجھے ان نیچے اتارو یقینا یہ خانواد ہے اس متو طہارت کے آگوش کے پروردہ ہیں یہ ابو البلیل اپاس کا بچہ ہے اتنا دانا اور ذہین و زیرہ کو سمجھ دار تو ہے بہران دورتا ہوا گھر میں آیا داخل ہوا بشیر کہتا ہے کہ میں خاموش تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اب جو چند لمحوں کے بعد پھر ایک مرتبہ دروازہ کھلا تو اب وہی بچہ آگے آگے پیچھے پیچھے ایک ضعیفہ ہے کہ جو عصہ کا زہرہ لیے ہوں میں نکلی بچے کے آگ پکڑے ہوئے میرے گھوڑے کے قریب آئی گھوڑ سے مجھے دیکھا کہا کیا کہنا چاہتا ہے میں نے کہا اے بی بی میں یہ سنانی سنا رہا ہوں کہ جو کافلہ اٹھائیز رجب کو گیا تو وہ کرولہ میں شہید ہو گیا ارے کس کافلے کی بات کر رہا ہے کہا رہے ہم شہ بی بی جس کافلے کو حسین لے کر کے گئے تھے کہا اس کافلے میں تو عباس تھے کہا بی بی پھر بھی حسین خدل کر دیئے گئے حسین کے بچے مار دیئے گئے اللہ اکبر ماں کو اپنی بچے کی تربیت پر کتنا بروسہ تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین خدل ہو گئے بچ ایسے یہ بہتنا سنا نجم کا رکھ کیا کہتی ہیں سن رہے ہو علی اے نجم میں سونے والے علی سنا تم نے ارے تم نے بڑی تمنہ کی تھی کہ عباس گربلا میں حسین کے کام آئے گا مگر عباس نے وفا نہ کی حسین قتل ہو گئے بچے سید فکر آم البرین نے کہا بگ مردبہ بشیر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں کب کبھی آ گئی اور میں نے اپنے آپ کو ام البرین کے قدموں پہ گرایا اے شہزادی ایسا نہ کہے جب تک عباس کے بازو سلامت تھے حسین پر کوئی آنچ نہ آئی بائی مرتبہ عم البرین چوکی حضیظ و مہا کا دل